ہم اپنے منتخب ایم پی اے اور ایم این اے صاحب اور ایریکیشن محکمہ سے مطالبہ کرتے فوراں اس پانی کو راستہ دیا جائے تاکہ یہ گاؤں وارے اپنے گاؤں میں بیٹھ سکے گھریں ہیں گھروں کے اندر پانی جا رہا ہے اس کے کچھے مکانے بیچارے کے دو سو گھروں پر مجتمع لیے گئے گاؤں ہیں گوٹ سکیخان جمالی اور گھر گر رہے ہیں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ انسانیت کو انسانی کا درجہ دیا جائے اور اس پانی کو کٹ دیا جائے تاکہ یہ پانی کم ہو جائے جی برکل اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں تحصیل گھنٹا خواہ کا ایری ہے یونیک آرسن موندر کوٹ گوٹ سکیخان جمالی سکیخان جمالی بہت بڑی گوٹ ہے چاروں طرف سے اطراف سے یہاں پہ اس میں گھر لیا ہے تو علاقہ نے مقین ہے ان سے پوچھیں گے کیا پوزیشن ہے کیسے ہے آپ کے آپ دیکھ رہا ہے کتنا پانی ہے یہ بارشوں کا پانی ہے اور اوپر سے پانی آ رہا ہے سیلا بھی پانی بھی ہے اس کے اندر اوپر سے آباد کا زمیندار ہو بھی اپنے چاول کے پانی نکال رہے ہیں یہ پانی ہے یہاں پہ بہت سے مکانات بھی گر چکے ہیں مال مویشی بھی گئے ہیں پانی کا پینے کا بھی پانی ہمارا نہیں ہے جو پانی تھا وہ پورا خراب ہو چکا ہے اب اس کو پانی کے لوگ پیتے ہیں اس میں بہت سارے بیماریاں ہوتے ہیں جیسے ملیریہ ہے بخار ہے زکام چاہتی وغیرہ یہ ہوتی ہیں ماشرہ ہم دیکھ رہے ہیں گوٹ سکیہ خان بہت بڑا گوٹ ہے تو یہ کتنے ہیں جو اپنا گھروں پر مشتمل ہیں بہت سارے سارے گھر ہیں یہ دو سارے گھر گھنگیں اندر یونین کورسر موندر پوٹ ہے جی ہم موندر پوٹ ہے تو آپ حکام بالا سے اور خاص کر کے اپنے منتقہ ہم پیئر سے کیا گزارش کریں گے ہم گزارش یہی کرتے ہیں پانی کو آ کر نکال دیں کہاں سے بکڑ لگا کر اس کو پانی کو باہر نکال دیں ہم یہی چاہتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سکیہ خان گوٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میری اکم میں پانی کا دریاء منزل پیش کر رہا ہے چاروں طرف سے گوٹ کو پانی نے گھیر میں لیا ہوا ہے جنہوں نے کا مطالبہ ہے اپنا منتقہ پیئے سے اور خاص کر کے ایرگیشن ہکام سے گزارش کے خدارہ اس پانی کو کہیں سے راستہ دیا جائے تاکہ ہمارے گوٹ بچ سکے دیکھتے رہے ہیں مستاملہ سن